میرے رشکِ قمر تُو نے پہلی نظر یہ بولی وڈ کا ایک مشہور سونگ ہے تو اس میں جو لفظ آیا ہے رشکِ قمر اس کے کیا معنی ہوتے ہیں یہ اصل میں دو لفظوں سے مل کر بنا ہے رشک اور قمر رشک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کسی مثلاً آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی خوبی ہے کوئی اسکل ہے اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اس کی طرح ہوتا یا مجھے بھی یہ چیز مل جاتی یعنی حسد والی فیلک نہیں حسد میں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس یہ خوبی ہے کیوں یہ اس سے چھن جائے لیکن رشک میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کاش میرے اندر بھی یہ خوبی آ جائے یا مجھے بھی یہ چیز مل جائے تو اس کو کہتے ہیں رشک کرنا اور قمر کہتے ہیں چاند کو تو رشکِ قمر کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا خوبصورت جس کو دیکھ کر چاند بھی رشک کرے اس کو رشکِ قمر کہا جاتا ہے تو اردو شاعری وغیرہ میں یہ اپنے محبوب کے لیے معشوق کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے رشکِ قمر